بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا وظیفہ سورہ کوسر کا وظیفہ ہے جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا کر دے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ دروشری پڑھیں اور درمیان میں ایک سو انتیس بار سورہ کوسر پڑھیں عمل آپ نے جمعہ رات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کرنا ہے وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا اثر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں اسی روٹین سے آپ تیسرے دن تک کریں یعنی اگر آپ نے جمعہ رات کو وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعہ اور ہفتے کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی کریں انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی اس عمل کی اجازت عام ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ حاصل کر سکیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں